بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے کار انجن کولنڈ کے بارے میں اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں مجود کولنڈ سے متعلق تمام ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں گے جی ہاں آج ہم جانیں گے کہ کولنڈ کیوں ضروری ہوتا ہے کار انجنڈ کے لیے اور کیا کولنڈ کی جگہ ہم پانی یوز کر سکتے ہیں اور کتنا پانی اور کتنا کولنڈ ڈالنا چاہیے کولنڈ کب حراب ہوتا ہے یعنی کولنڈ ایکسپائر ہو چکا ہے یہ کیسے پتا چلے گا اس کے علاوہ کولنڈ کب چینج کرنا چاہیے یعنی کتنے کلومیٹر پر اور کتنے عرصے میں اور کیا الگ الگ کمپنیز کے کولنڈ مکس کر کے یوز کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ریڈیائٹر کیا پر اس 1.1 کا کیا میننگ ہوتا ہے اور کولنڈ کب ریڈیائٹر سے ریزروائر میں جاتا ہے یہ سب ڈسکس کریں گے آج کس ویڈیو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں جو انجن ہے اس میں ہوتی ہے کنبکشن یعنی آگ جلتی ہے جہاں آگ ہوگی وہاں ہوگی ہیٹ تو جو ہیٹ ہے وہ ایک خاص لیول سے بڑھے گی تو یقیناً انجن کے پارٹس کو ملٹ کرے گی تو اس اور ہیٹ سے انجن کو محفوظ رکھنے کیلئے میکر نے دو طریقوں کے استعمال کیا ہے ائر کولنگ اور لیکوڈ کولنگ ائر کولڈ انجن آپ کو بائکس میں دیکھنے کو مل جائیں گے اور اسی طرح لیکوڈ کول انجن آپ کو چھوٹی بڑی ہر گاڑی میں دیکھنے کو ملیں گے جو لیکوڈ ہے وہ انجن کے سلینڈرز جہاں کنبکشن ہوتی ہے اس کے گرڈ وارٹر جیکن میں روٹیٹ ہوتا ہے جو گرم لیکوڈ ہے وہ گھومتا ہوا ریڈی ایٹر میں جاتا ہے جہاں فین یعنی ائر کی مدد سے اسے پھر سے تھنڈا کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انجن کا ٹمپریچر ہینڈرز سلسل سے اوپر نہیں جاتا اگر جائے گا تو ڈینجرس ہوگا تو اس لیے لیکوڈ کا یوز کیا گیا اب لیکوڈ دو قسم کا ہے کولنٹ اور پانی پر کولنٹ ہی کیوں پانی کیوں نہیں ہم پانی بھی تو یوز کر سکتے ہیں تو جہاں بھی لیکوڈ نے موو ہونا ہوتا ہے وہ پارٹس میٹل، اینومونیم اور پلاسٹک کے ہوتے ہیں تو اگر وہاں پانی مجود ہوگا تو ان پارٹس کو زنگ لگے گا اور وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں گے اس کے علاوہ زنگ لگنے سے انجن کی کولنگ لائنس میں بلوکی جائے گی اور انجن آور ہیٹ ہوگا جس کی وجہ سے انجن کی گیس کے ٹروس ہو سکتی ہے ان سب سے بچنے کے لیے کولنٹ کا استعمال کیا گیا ریسٹنگ ریزن کے علاوہ پانی کا بوائلنگ اور فریزنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے کولنٹ کے مقابلے میں لہذا اگر پانی ہوگا کولنگ لائنس میں تو وہ بہت جلد ہیٹ اپ ہو جائے گا اسی طرح اگر گاڑی کسی سرد علاقے میں موجود ہے تو فریزنگ پوائنٹ کم ہونے کی وجہ سے پانی ریڈیائٹر اور ڈیشپورڈ میں جو ہیٹر کوائل ہے اس میں جم جائے گا جس کی وجہ سے سرکولیشن رک جائے گی اور انجن ہیٹ اپ ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ کولنٹ یونز کرنے کی کیا کیا فائدے ہیں ویسے تو کولنٹ یونز کرنے کی کافی سارے فائدے ہیں لیکن میں آپ کو صرف تین مین بینیفٹس بتاؤں گا کولنٹ یوس کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ انجن کے پارٹس جہاں کولنٹ روٹیٹ ہوتا ہے یعنی انجن بلوک، ہیٹ، ریڈیائٹر، ہیٹر کوائل، وارٹر پمپ اور الپو وغیرہ ان سب کو زنگ لگنے سے محفوظ رکھتا ہے جو پانی ہوتا ہے اس کا بوائلنگ پوائنٹ ہینڈر سلسیس ہے یعنی وہ ہینڈر سلسیس ٹیمپریچر پر ابلنے لگتا ہے جبکہ کولنٹ کا وائلنگ پوائنٹ ایک سو چھ سلسیس ہے اب گاڑیوں میں آٹو فین کا آپشن ہوتا ہے یعنی جب کولنٹ کا ٹیمپریچر نائنٹی سیون سلسیس کروز کرے گا تو وارٹر ٹیمپریچر سنسر ایسیو کو سگنل دے گا تو ایسیو ریڈیائٹر فین کو آن کرے گا تو اگر گاڑی میں کولنٹ کی جگہ پانی ہوگا تو وہ آٹو فین چلنے سے پہلے ہی وائل ہونا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے وہ سٹیم بند کر باہر ریزر وائل کی طرف خارج ہوتا رہے گا اور اس طرح پانی کا لیول بار بار کم ہوتا رہے گا نمبر تھری فریزنگ پوائنٹ پانی کا فریزنگ پوائنٹ زیرو سلسیس ہے یعنی زیرو سلسیس ٹیمپریچر پر پانی برف بننے لگتا ہے لیکن کولنٹ آلموس مائنس 36 سلسیس تک نہیں جمتا تو اگر پانی گاڑی کے ریڈیائٹر اور ہیٹر کوائل میں جم جائے گا تو وہاں سرکوریشن رک جائے گی اور ایسے میں گاڑی کے انجن کو کافی دیر تک وارم اپ کرنا پڑے گا اور ایسے میں انجن ہیٹ اپ بھی ہو سکتا ہے کولنٹ اور پانی کتنا کتنا ڈالنا چاہیے تو مارکیڈ میں آپ کو دو طرح کے کولنٹ مل جائیں گے ایک وہ جس کی پیکنگ پر 50 ریشو 50 منشن ہوتی ہے اس کولنٹ کے ساتھ آپ نے آدھا پانی شامل کرنا ہے یعنی ایک لیٹر پانی ایک لیٹر کولنٹ دوسری طرح ہے کہ کولنٹ میں کمپنی نے اوریڈی پانی ایڈ کیا ہوتا ہے اس میں مزید پانی نہیں ڈالنا چاہیے یہ والا کولنٹ آپ کو پیور کولنٹ سے سستہ ملے گا نیکس جو پوائنٹ ہے وہ ہے کولنٹ کی لائف اور کولنٹ کی ایکسپائری یعنی کیسے پتا چلے گا کہ کولنٹ خراب ہو چکا ہے پاکستان میں جو مشہور پرینڈز ہیں جیسے کہ ہیول لین، ٹویٹا، آئیسن وغیرہ یہ 50,000 پلس کلومیٹر کولنٹ لائف کلیم کرتے ہیں لیکن ان سے تھوڑا پہلے ہی تبدیل کر لینا چاہیے سیکنڈ ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ کولنٹ کی لائف اور ہو گئی ہے یا ہونے والی ہے تو سب سے پہلے کولنٹ اپنا کلر فیڈ کرے گا یعنی وہ جس بھی کلر کا ہے وہ اپنا رنگ ہلکہ کرنے لگے گا اگر آپ کلر سے کولنٹ کی ایکسپائری چیک کرنا چاہتے ہیں تو کمپنی کوئی سی بھی ہو لیکن ایک ہی کلر کا کولنٹ یوز کریں سب کمپنیز کا اس کے علاوہ کولنٹ کو چیک کرنے والی ڈیوائس میں ملتی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور لاسٹ میں بات کرتے ہیں ریڈیائٹر کیب کی کہ ریڈیائٹر کیب کی اوپر جو 1.1 یا اس سے زیادہ کی جو ریڈنگ لکھی ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ 1.1 بار پریشر ہے یعنی جب ریڈیائٹر میں بوائلنگ کی وجہ سے گیسز بنیں گی تو یہ کیب 1.1 بار تک کا پریشر ہولڈ کرے گی اور جیسے ہی 1.1 بار سے پریشر اوپر جائے گا تو اس کیب کا سپرنگ اوپر کی طرف موف ہوگا جس سے جو سٹیم ہے یعنی جو باب ہے وہ ریڈیائٹر سے ریزروائر میں جائے گی ریزروائر میں کیونکہ پہلے سے کول لیکوڈ مجود ہوتا ہے بنتا ہے جو ریزروائر سے کولنگ کو سٹیم کی صورت میں واپس کھینچ لیتا ہے امید ہے اس ویڈیو میں آپ کے کولنگ سے متعلق تمام ڈاؤٹس کلیر ہو چکے ہوں گے اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اسی طرح گاڑنگ سے متعلق کسی اور ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور سجیس کیجئے گا ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ